موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ تمام بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں انجلز کے بارے میں انشاءاللہ اور باتیں دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد اس میں سے ہم سب کیا سیکھتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور لاس پورشن میں انشاءاللہ ہونے والا ہے سوال و جواب اسی وجہ سے دھیان سے سنیے تاکہ آپ کو صحیح بات بھی پتا چلیں اور تاکہ آپ صحیح فنگر اٹھا سکو صحیح جواب دینے کے لئے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم نے فرشتوں کے بارے میں جو سیکھا تھا لاسٹ پروگرام میں وہ کیا سیکھا تھا کیا چیز سے اللہ تعالیٰ بنایا فرشتوں کو نور سے اور ہم نے کیا دیکھا کہ فرشتے رہتے ہیں کہاں آسمانوں میں اور الگ الگ چیز کے لئے الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتے بہت سارے ہوتے ہیں آپ imagine کرو میں آپ کو ایک example دیتا ہوں سوچو یہ table ہے یہ table پہ آپ لوگ سب بیٹھیں کرسی پر لیکن اگر آپ لوگ سب table پہ چڑھ جاؤ اور یہ table پہ دس پندرہ بچے اور چڑھ جائے تو کیا ہاں لگا table کا توٹ جائے گا توٹ جائے گا یا کچھ نے ٹوٹا نہیں تو کٹ 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 آواز آئے گی تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم ہے آسمان جیسے کہ کر رہا ہے جیسے کر رہے گا آواز کرنے لگے گا جیسے کہ آواز کر رہا ہے کیونکہ آسمان میں کوئی ایک بالشت بالشت معنی میں سپین ایک سپین ہوتا ہے نا ایک سپین کی جگہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی فرشتہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے کتنے سارے فرشتے ہیں اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ فرشتوں میں ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو دنیا میں کھومتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی اچھی ذکر کی بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے علم کی بات ہو رہی ہے وہاں پر وہ جا کر سنتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کعبہ زمین پر ہے ایسے بیت المامور ہے آسمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کے لئے لے جائے گیا تھا جو سفر پہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر بیت المامور کو دیکھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ڈیلی روز ستر ہزار فرشتے سیونٹی تھاؤزن فرشتے تواف کرتے ہیں اور ایک بار ستر ہزار کو چانس ملا انہیں پھر سے زندگی میں کبھی چانس نہیں ملتا ہے اس کے بعد نیکس ڈی دوسرے سیونٹی تھاؤزن آئیں گے اس کے تیسرے دن تیسرے سیونٹی تھاؤزن آئیں گے ایسے روز 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 فرشتوں کو ایک بار زندگی میں چانس ملتا ہے بس اتنے سارے فرشتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ملتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لائے جائے گا اور جہنم کو رسیوں سے باندھ کر کے لائے جائے گا اور ٹوٹل سیونٹی تھاؤزن رسیاں ہوگی ہر رسی کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے یعنی کتنے فرشتے ہوگئے سیونٹی تھاؤزن انٹو سیونٹی تھاؤزن یعنی کہ تقریباً چار سو نبی کروڑ سے زیادہ فرشتے ہوں گے اتنے سارے فرشتے صرف جہنم کو لائیں گے اتنا بڑا ہوگا جہنم اور اسے لائے جائے گا اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے فرشتے ہیں اور ہم لوگ انسان بھی ہیں ہمارا تو کیا چل رہا ہے اگزیم چل رہا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں انسان جو نیک ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں گلت راستے پر چلتے ہیں ہمیں کون سے بننا ہے اچھے بننا ہے دیکھو اتنے سارے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اتنے سارے کر رہے ہیں اگر ہم لوگ بھی ویسے کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہیں ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں موقع دیں ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہوتی تو فرشتے اتنے سارے ہیں عبادت کرنے کے لئے اللہ کی ہمارے عبادت کی کیا ضرورت ہے اللہ کو آپ کی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہے نا ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم نیک بنے ہیں دیکھو بچوں یاد رکھو سب چیز ریکارڈ ہو رہی ہے سب چیز یہاں موجود ہے اتنے سارے فرشتوں کو اللہ نے بنایا کیا یہ نشانی نہیں ہے سوچنے والوں کے لئے اتنے سارے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا ہم ایسے نہیں بن سکتے ہیں اچھے عبادت کرنے والے بن نہیں سکتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا کیا آپ کو بتایا ہے فرشتوں کو کیسے بنایا پران کی سورے فاتر کی آیت ہے سورہ 35 آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروں کے ساتھ بنایا پر ہوتا ہے پر ونگز دو یا تین یا چار اور اللہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبریل کو آپ کو پتا ہے جبریل کون ہے جبریل علیہ السلام کون ہے وہ بہت سٹرانگ ہے بہت سٹرانگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی پہنچاتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو وہی ہے نا اللہ کی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا نبیوں تک کس نے پہنچایا جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام وہی پہنچاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبریل کو اور جبریل کے پاس سکس ہنڈرڈ ونگز تھے اور ایک ایک ونگ بہت بڑا کہ پورا آسمان جیسے کہ کورڈ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے آسمان تک فیلے ہوئے تھے ان کے پر اب نورملی جو پر ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کون سے جانوروں میں پر دیکھا ہے برڈ برڈ کے پر ہوتے ہیں گل الگ الگ برڈ کے الگ الگ ٹائپ کے پر ہوتے ہیں لیکن فریشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں ایسے وائٹ ہاں وائٹ فریشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا فریشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ جانتا ہے ہم تو برڈ کے پر دیکھتے ہیں لیکن فریشتوں کے پار ہمیں نہیں پتا برڈ کے پار کیا چیز کے ہوتے ہیں فیدر ٹائپ کا نا فیدر ہوتا ہے برڈ کے فیدر ہوتے ہیں لیکن فریشتوں کے پار فیدر کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتے ہیں کیونکہ غیب ہے نا انسین آپ نے دیکھا ہے کسی فریشتے کو دیکھا ہے یہاں پہ سوال لٹتا ہے کہ کیا ہم لوگ فریشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہیں فریشتوں کو ان کی اصل شکل میں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن فرشتے کبھی کبھی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کے روپ میں آئے تھے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آئے تھے دیہیا کلبی نام کے ایک صحابی ہے جن کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کبھی کسی بدل کی شکل میں جیسے ایک بار کیا ہوا کہ صحابہ بیٹھے تھے عمر و دلاؤں بتاتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا بہت سفید کپڑے اور بالکل کالے اور وہ حالانکہ سفر سے آیا تھا لیکن سفر کے کچھ نشان نہیں دکھ رہے تھے اور اس نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے سوال پوچھے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالوں کا جواب بتایا اور لاس میں جب وہ چلا گیا وہ شخص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سے خانا آئے تھے تو فرشتے کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جیسے مریم علیہ وسلم کے سامنے انسان کی شکل میں آئے تھے مین کی شکل میں اور ہم دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ وسلم کے پاس جب وہ گیسٹ آئے مہمان آئے ابراہیم علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے لئے خانہ تیار کر کے ان کے سامنے رکھا تو یہ مہمانوں نے کھائے کھائے نہیں نہیں کھایا تو جب کچھ کھانا نہیں کھا رہا مطلب کیا دشمن ہے وہ اس لئے نہیں کھا رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں انسان کی شکل میں آئے ہیں اور ہم ایک کیان کے لئے بھیجے گئے ہیں اور پھر انھوں نے ابراہم یل Oderیسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے اس سے بکتا چلتا ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں فرشتے کھانا نہیں کھاتے جیسے ہم لوگ دارمیلی کھانا کھاتے وہ فریشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو بنایا اور ہم سے الگ بنایا اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا کتنے بگ کتنے سٹرونگ کتنے پاورفل آپ مثال دیکھو کہ لوت علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی وہ لوگوں نے بہت غلط غلط کام کی لازٹ میں جا کر جب ان کی سزا آئی جبریل نے پورے کے پورے اس شہر کو اٹھا کر کے پٹک دیا پورا شہر اٹھا کر کے پٹک دینا ایک فرشتہ جبریل کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ ایمیجن کرو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا پاور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتوں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ لوگ کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی ہوتی طاقت ہوتی فرشتوں کی مرضی نہیں ہوتی فرشتوں کی طاقت نہیں ہوتی طاقت والا کون ہے اللہ ہے طاقت والا کون ہے اللہ ہے آپ اگر اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیک کروں گے تو یہ پوری دنیا کی مدد کے لیے ہے سارے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور اگر اللہ کی نافرمانی کروں گے تو تھوڑے ٹائم کے لیے غلط کام کر سکتے ہیں لیکن لاسٹ میں کس کے پاس جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو ماں کی کوک میں بھی وہاں پر فرشتے نے آکر ہم آئے اندر روح ڈالی تھی اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد میں رائٹ سائٹ پہ ایک فرشتہ ہے لیپ سائٹ پہ فرشتہ ہے اور آگے فرشتہ ہے پروٹیکشن کے لیے پیچھے فرشتہ ہے سورہ روت سورہ تیرہ آیت نمبر گیارہ میں جو دیا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا کرو اچھا کرو اچھے کام کرو پیغام کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں نبیوں تک پہنچاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی باتیں کیسے پہنچی اللہ تعالیٰ کی باتیں جبریل پہنچاتے تھے جبریل نے وہی پہنچائی قرآن جو ہم تک پہنچا وہ کیسے آیا جبریل تھوڑی 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 آیا تھے کر کے کہاں پہ پہنچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا اور اس طرح سے ہمیں صحیح راستہ پتا چلا نہیں تو ہمیں صحیح راستہ کیسے پتا چلتا ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کیا صحیح راستہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ توہید ہے یہ شرک ہے ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا نبیوں کے پاس فرشتے آئے ہے نا فرشتوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک فرشتے ہے مکائل اور مکائل کے بارے میں الگ الگ سکولرز نے بتایا کیونکہ ایسے بھی فرشتے ہیں جو بارش کو کنٹرول کرتے ہیں ہواوں کو کنٹرول کرتے ہیں بادلوں کو کنٹرول کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے فکس کیا ہے جو یہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں تو مکائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہے جو یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں مطلب بھیج رہے ہیں اللہ کی مرضی سے بارش کس کی مرضی سے آتی ہے اللہ کی مرضی سے آپ نے دیکھا ہے کئی بار بادل آتے ہیں آ کر کے چلے آتے ہیں بارش ہی نہیں ہوتی ہے بارش تب ہوگی جب اللہ کی مرضی ہوگی کئی بار بادل ہی نہیں آئیں گے کئی بار بارش ہی نہیں ہوگی کئی بار بہت زیادہ بارش ہوگی بہت زیادہ تھنڈر ہوگا سنے آپ نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو بارش کو بھیجتے ہیں تھنڈر کو کنٹرول کرتے ہیں کئی ساری چیزیں تو بچوں آپ کو پتا ہے پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے طائف اور طائف میں جہاں پر گئے تھے ان لوگوں کو کہا صحی بات اللہ کی بات، سچی بات، اللہ پر ایمان لے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اس بات پر ایمان لے آؤ تو پھر کیا ہوا؟ طائف والوں نے ایمان لیا؟ نہیں لائے اور یہاں کے بچوں نے بہت غلط کام کیا تھا کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارے تھے یہاں تکا کہ خون نکلا تھا اور بہت تکلیف ہوئی تھی اور پہر کے جوتے میں زمان جمع تک بھی جا کر خون جمع ہو گیا اتنا خون نکلا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی تکلیف سے انہوں نے ہم تک وہ سچی بات، صحیح بات پہنچائی ہے نا؟ بہت تکلیف سے پہنچائی لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل کر آگے بڑے تو آگے بڑھنے کے بعد وہاں پر جبریل آئے اور ان کے ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دو تو میں یہ پورے کے پورے شہر کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر کے ختم کر دوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے امید ہے کہ یہ لوگ نہیں تو کم سے کم ان کی اولاد جو ہوتے نا یہ جو ان کے بچے جو ہوں گے نا وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے ہمیں وہی سکھایا انہوں نے تو پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لاسٹ میں انسان کا مرنے کا ٹائم آتا ہے جب ہم بس مرنے والے ہیں تب وہ ٹائم پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے قرآن میں سورہ فصلت میں ہے سورہ فاٹی ون آیت نمہ تھٹی کہ یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہتے ہیں فارم رہتے ہیں جمع رہتے ہیں ہلتے نہیں ہیں فارم رہتے ہیں تتنظلو علہم الملائکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جب مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ تکھافو درعمت ولا تحزنو گمت کرو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون تمہارے لئے خوشخبری ہے جنت کی جو تمہیں وعدہ کیا گیا تھا تمہارے لئے خوشخبری ہے جنت کی جو تمہیں وعدہ کیا گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے ملک الموت جو آتا ہے جان لینے کے لئے جان لینے کے لئے اور مومنوں کے پاس جان بہت اچھے انداز میں لیتا ہے مومنوں کی جان بہت تیارے انداز میں لیتا ہے جیسے کہ پانی کا بون مشکیزے سے تپکتا ہے سموتلی اس طرح سے مومن کی روح نکلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے جیسے کپڑے کے اندر سے تار کھیچ کر کے نکالے جو تار اگر فسے ہوئے اور کھیچ کر کے اندر سے نکلے اس کے اندر سے سارے سارے دھاگی فٹ فٹ کے نکلے گا جس طرح سے اس طرح سے بہت بری طرح سے روح نکالی جاتی ہے سزا ہے اس کی اور فرشتے اس کی چہرے پہ مارتے ہیں سزا دیتے ہیں اس کو اللہ کی مرضی سے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اوپر مالک نام کا ایک فرشتہ ہے مالک جو جہنم کی آگ کے اوپر داروگا ہے داروگا ہے انہیں کہ وہ وہاں پر گارڈ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر قرآن کی آیت ہے سورہ مدہ سر کی کہ علیہ تیس اتاشر اس کے اوپر نائنٹین فرشتے فکس ہے جو عذاب دینے کے لیے سزا دینے کے لیے غلازن شدازن اللہ تعالیٰ بتایا ہے جو بہت سخت دل ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں ہاش ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں میں جو انسان غلط کام کریں گے کیا بچ جائیں گے غلط کام کر کے کیا بچ جائیں گے کیا ان کو اس چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یہ بہت ضروری ہے بیٹا وہ جہنم کی آگ ریال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہ فرشتے بہت سخت عذاب دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جنت جائیں گے جنت جائیں گے تو جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کو وہاں ریسیف کریں گے سلامون علیکم سلامتی ہو تم پر تم نے کتنا اچھا کیا لیکن جہنم کی آگ میں جب لوگ پہنچیں گے تو وہاں پر وہ سخت سزا کی انفرمیشن دی جائے گی اور فرشتے وہاں پوچھیں گے کیا تمہارے پاس علم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا کیا کوئی درانے والا نہیں آیا تھا تمہارے پاس اور وہ کہیں گے قالو بلا قد جانا نذیر کہ ہاں ہمارے پاس درانے والے آئے جو غلط کام کرتے ہیں وہ کہیں گے ہاں درانے والے تو آئے تھے ہمارے پاس پیغام دینے والے لوگ آئے تھے لیکن ہم نے پھر بھی غلط کام کی فکر زبنا ہم نے جھٹلایا تو ہم دیکھتے ہیں فرشتے وہاں پر جنت کے گیٹ پہ بھی ہوں گے جہنم کے گیٹ پہ بھی ہوں گے اور جنت کے اندر انام ملے گا اور جہنم کے اندر سزا ملے گی اور دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے منکر اور نکیر یہ آتے ہیں کہاں پہ معلوم ہیں آپ کو کہاں پہ آتے ہیں معلوم ہیں قبر میں قبر میں آ کر وہ ہلاتے ہیں اور یہ جو بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں منکر نکیر بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں بلوئش بلیک کلر کے ہوتے ہیں یہ فرشتے بلوئش بلیک کلر کے ہلا کر کے پوچھتے ہیں من ربک کون ہے تمہارب کیا پوچھتے ہیں کمان ہے تمہارب کیا جواب دیں گے اللہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ بہت سٹرک پوچھتا آج ہوتی ہے کہاں پر گریو میں قبر میں اور دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت اللہ تعالی نے دونوں فرشتوں کو ایک ٹیسٹ کے لئے بھیجا تھا یہ دو فرشتوں نے جادو سکھایا انسانوں کو اور سکھانے سے پہلے کہا انہوں نے وہ سکھا جس سے ان کو نقصان ہوا فائدہ نہیں ہوا تو ہاروت ماروت ایک آزمائش والے فرشتے ہیں کیا ہے وہ اتنے ریپیٹ کرو منکر ناکیر گریو میں ہاروت ماروت آزمائش کے لئے فرشتے جو جادو سکھایا لیکن ایک آزمائش کے طور پر آپ کو پتا ہے کئی بار ٹیسٹ ہوتا ہے جو چیز منع ہوتی ہے وہی سامنے آ جاتی ہے یہ گاری آپ کی نہیں ہے لیکن آپ کی بیگ میں آ گئی ابھی کیا کریں گے جس کی ہے انہیں دے دیں گے لیکن ہوتا ہے کبھی امتحان کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو بچوں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں اور ایک فرشتہ ہے صاحب سور جو سور والا فرشتہ جو کیا کرے گا فرشتہ بلو کرنے والا ہے سور فوکنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیسے اتمنان سے رہوں جب صاحب سور نے اپنے پیشانی کو آگی کر لیا اور سور کو اپنے موں پر لگا لیا اور جب وہ سور فکے گا تب یہ دنیا پوری طرح سے جو کوئی دنیا میں سب ختم ہونے لگے گا سب چیز آہستہ آہستہ اس وقت پر ختم ہو جائے گی تب وہ زلزلے آئیں گے وہ سمندر ابل ابل کر باہر نکلے گا تو ہم دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو آنٹ بہت پاورفل اور سٹرانگ بہت بڑے اور بہت عظیم فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے آنٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے الگ الگ رولز ہیں فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں تاکہ ہمیں یا تو انام ملے یا تو سزا ملے فائنلی اللہ کی مرضی ہے اور فائنلی یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنائے ہیں اور اللہ کی مرضی وہ لوگ مانتے ہیں لیکن بچوں یہ بتاؤ آپ لوگوں نے فرشتوں کے ٹاپک سے سیکھا کیا 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 سیکھا چلو بتاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے نمبر وان اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے نمبر دو اور اللہ کا حکم ماننا چاہیے اللہ کا حکم ماننا چاہیے فرما برداری کرنا چاہیے اور کیا سیکھا کیا کیا سیکھا بتایا ہے اور اللہ سے درنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کی بات سننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو فکس کیا ہے مقرر کیا ہے وہ فرشتے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا ہم لوگ یہ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسی مجلس ہم کو فرشتے کھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسی جگہوں پر جانا چاہیے جہاں اچھی اچھی باتیں ہمیں سیکھنے ملے غلط چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ غلط چیز کریں گے تو رحمت کے فرشتے ہمیں چھوڑ دیں گے اللہ کی مرضی سے اور ہمیں پروٹیکشن مل رہا ہے باڈی گارڈ ہوتا ہے نا کوئی کوئی باڈی گارڈ اگر آپ کے ساتھ میں ہو ریڈی میں گنز لے گا اس سے پاورفل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو مقرر کیا پاورفل ہے سٹرانگ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتنے سٹرانگ فرشتوں کو ایک ایک پرسن کو دیا لیکن ہمیں غلط کام نہیں کرنا چاہیے ہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور غیب کی دنیا ہے یہ یہ انسین دنیا ہے لیکن ریال دنیا ہے جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو بچوں یہ سب دیکھنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے ایک قوز کا سوال و جواب کا سارے بچے ریڈی ہو جائیے تو آئیے ہم گیم سٹارٹ کر رہے ہیں سارے بچوں کے پاس دو دو بالز ایک گرین اور ایک ریڈش جس کے اندر آپ کو صحیح جواب پر گرین بال اٹھانا ہے اور غلط جواب پر ریڈ بال اٹھانا ہے آپ کے رائٹ ہینڈ میں گرین ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ریڈ بال ہے اور آپ جو بچے ہیں آپ اٹھائیں گے اپنی فنگر صحیح جواب کے لیے رائٹ فنگر غلط جواب کے لیے لیفٹ فنگر پہلا سوال کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا رائٹ رائٹ یا رانگ بالکل صحیح رائٹ آنسر سیکنڈ کوششن سارے کے سارے فرشتے سیم ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے صحیح غلط بلکل صحیح جواب غلط تیسا سوال اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل ٹین تھاؤزن فرشتے بنائے ہیں صحیح غلط صحیح غلط صحیح غلط ٹین تھاؤزن کتنے بنائے ہیں غلط کیوں غلط ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے بے شمار ہے کیسے پتا چلا آسمان میں ہر بالش بالش میں فرشتہ سجدہ کر رہا ہے بیعت المامور پہ ستہ ہزار فرشتے تواف کر رہے ہیں تو بلکل یہ ٹین تھاؤزن دوبار کم ہوا غلط جواب ہے یہ آپ لوگ بھی دھیان دے رہے ہیں اب یہاں سوال جس طرح سے کعبہ دنیا میں ہے ایسا ہی سیم ایک کعبہ اوپر بھی ہے صحیح غلط غلط صحیح ہے غلط غلط آپ دونوں اٹھا رہے ہیں صحیح ہے غلط غلط تو صحیح جواب کیا ہے غلط یہ تو غلط ہے بلکل صحیح صحیح جواب کیا ہے کان بتائے گا پڑھ دو بیتل اس کا نام کیا ہے بیتل مامور بیتل مامور ایک دن میں کتنے وہاں پہ فرشتے جاتے ہیں ستہ ستہ ہزار ستہ ہزار very good اگلا سوال فرشتوں کے پاس ونگز ہوتے ہیں صحیح جواب اگلا سوال قبر میں جب ہم جائیں گے وہاں پر دو فرشتے آنے والے ہیں جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت بلکل صحیح wrong answer کیا ہے صحیح جواب منکر نکیر اگلا سوال فرشتے فیمیلز ہوتے ہیں فیمیلز رام صحیح غلط غلط کیوں غلط کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہے بنکہ ہمیں یہ بولنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے الگ بنایا next اگلا سوال فرشتوں کو خجور سب سے زیادہ پسند ہے wrong خاتے خاتے نہیں ان لوگ ان لوگ کچھ بھی نہیں کھاتے خاتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ان کو اگلا سوال جہنم کی آنگ میں سزا دینے کے لیے ٹوٹل تھرٹی فائی فرشتے ہیں wrong کتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے 19 جہنم کی آنگ پر علیہ تیس آت آشر قرآن کی آیت ہے سور مدفر کی نائنٹین فرشتے ہیں نائنٹین اگلا سوال جب موت کا وقت آتا ہے مرنے کے بعد میں ملک الموت آتے ہیں wrong صحیح صحیح مرنے کے بعد میں آتے ہیں wrong کے صحیح wrong کے صحیح wrong کیوں wrong وہ تو جان نکالتے ہیں تو وہ تو مرنے سے پہلے آتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سوالات ختم ہوتے ہیں ہم نے بہت ساری اہم باتیں دیکھی یہاں پر ہمارا فرشتوں کا موضوع کمپلیٹ ہو رہا ہے ہم سب جو دنیا میں جی رہے ہیں اگر ہم لوگ اس احساس کے ساتھ جیئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لئے بنایا ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتوں کو بنایا جو اتنی بڑی زمین اور آسمان کو بنا سکتا ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے فرشتوں کو بنانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول چل رہا ہے آسمان و زمین میں انسانوں کا ریئرلی کنٹرول نہیں ہے تھوڑی سی زمین ہل جاتی ہے تھوڑا سا سنامی آ جاتا ہے تھوڑا سا توفان آ جاتا ہے ہمارے شہر کے شہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری بڑی بڑی بلڈنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری سپیس کراپس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے اللہ ہے جو چلانے والا ہے سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ بچے ہو یا آپ بڑے ہو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دو اسی طرح سے زندگی گزارو سمجھداری کی چیز ہے یہ تاکہ جب موت کا وقت آئے تو فرشتے آپ سے کہے کہ خوش خبری ہے جنت کی خوش خبری ہے جنت کی اللہ تخافو والا تحضنو فکر مت کرو گم بھی مت کرنا تمہارے لئے خوش خبری ہے جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا وہی چیز چاہیے وہی مقصد ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی کے مقصد کو پہچان کر صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے اس دنیا سے جب ہم جائیں تو کامیاب ہو کر جائیں زلیل ہو کر نہ جائیں یومیلیٹڈ ہو کر نہ جائیں بلکہ کامیابی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جائیں اس دنیا سے آمین و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیکھتے رہی ہمارا پروگرام کارا جا پسراب پچھلی اپسوڈ اپ میں اویلبل ہے ضرور ڈانلوڈ کریے آئی پس ٹی وی اپ جزاکاللہ خیر و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ موسیقا